ہیلو گائز سی ایس ایس پی ایس کرو میں آپ سب کو خوش آمدید ہم پاکستان کی کنسٹویشن ڈیولپمنٹ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور آج کا ہمارا اس سلسلے میں دوسرا لیکچر ہے اور آج ہم بیسک پرنسپل کمیٹی ریپورٹس کے بارے میں پڑھیں گے اور بیسک پرنسپل ریپورٹس کیا چیز تھی اور میں کون کون سے پوائنٹس کا ذکر کیا گیا تھا وہ ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں بیسک پرنسپل ریپورٹس اور بیسک پرنسپل ریپورٹس میں اس کی بیگراؤنڈ کو دیکھتے ہیں دے ابجیکٹیو ریزولیشن واس ناٹ انٹائر کنسٹویشن ابجیکٹیو ریزولیشن جو تھی یہ ایک پریامبل کی طرف ایک ڈاکومنٹ سی تھی یہ ایک کمپلیٹ کنسٹویشن نہیں تھی یہ سیمپلی لیئے ڈاون دے فنڈیمنٹل پرنسپلز آف دے فیوچر آف کنسٹویشن ملپینوں نے جو فنڈیمنٹل جو پوائنٹس تھی اس کے بارے میں اس نے ڈسکس کی تھی اور اسی کے سلسلے میں انہوں نے ایک مختلف پرنسپل سامنے لائے تھے اور اس کی بدولت جو کنسٹویشن جو فیوچر کی تھی وہ بنی تھی اور اس میں جو ابجیکٹو ریزولوشن میں جو باتیں سامنے آئی تھی اور اس کو پھر آگے کمپیر کر کے جو ایشوز بڑھ رہے تھے جو کنسٹویشن ایشوز جو ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھے تھے اس کو حل کرنے کے لیے کنسٹویشن اسمبلی نے ایک کمیٹی تشکیل دی تاکہ جس طرح ایک پروپوس فیڈرل کنسٹویشن بنانی ہے اس میں جو مسئلے ہیں وہ کس طرح حل کیا جائے اور جو مین ایشو جو تھا جو میں نے پہلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا سیکنڈ نمبر پہ جو ریپریزنٹیشن کا جو ایشو تھا اس ایشو کو دونوں ونگز میں ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں وہ ایشو حل کرنے کے لیے وہ یہ ریپورٹ بنائی گئی تھی کیونکہ ریپریزنٹیشن کا آپ کو پتا تھا سٹیونٹ اسمبلی میں یا دونوں لور اور اپر ہاؤس میں جو ریپریزنٹیشن جو سیٹیں دینی چاہیے وہ کس لحاظ سے آپ کو دوگے وہ کتنا آپ کو آپ دوگے وہ آپ کتنا مختص کروگے تو یہ ریپریزنٹیشن مین ایشو تھا تو اس سلسلے میں یہ بیسک پرنسپل کمیٹی ریپورٹس بنائی گئی تھی یہ کمیٹیز تشیل دی گئی تھی اور اس کمیٹی نے جو ریپورٹ جمع کی تھی وہ جو پروپوس کی تھی وہ جو فلوٹ کی تھی اس کو پھر بی بی سی ریپورٹس کہا جاتا ہے تو دو بیسک پرنسپل کمیٹی ریپورٹس ور فریمڈ بٹ بوت فیلڈ تو فلفل دے ڈیمانڈ تو دو بیسک پرنسپل کمیٹی ریپورٹس بنائی گئے تھے یا بیسک کمیٹی بیسک پرنسپل کمیٹیز بنائی گئی تھی لیکن دونوں جو تھی وہ اس ڈیمانڈ کو اس ایشو کو وہ کلیر کرنے میں ناکام رہے تھے تو دیکھتے ہیں وہ کون کون سے تھے اور اس میں کون کون سے پوائنٹس تھی تو پہلا جو تھا وہ فرسٹ بیسک پرنسپل کمیٹی ریپورٹ کے نام سے جانا جاتا ہے یا جسے فرسٹ بی پی سی ریپورٹ بھی کہا جاتا ہے پبلشت ایٹس ریپورٹ ان ٹوئنٹی ایت سپٹمبر نائٹین ففٹی اپوسٹ بای ایسٹ ونگ دیو تو در اپریزنٹیشن آف اپر ہاؤس تو یہ اٹھائیس سپٹمبر نائٹین ففٹی کو یہ پبلش کیا گیا اور اسے جو ایسٹ فین جو ہے ایسٹ جو بنگال کا جو ایریا جو تھا جو ایسٹ پاکستان جو تھا اس نے اس کی پھر مخالفت کی تھی اور اس نے اس کو ماننے سے انکار کیا تھا کیونکہ وہاں پہ جو اپر ہاؤس میں جو ریپورٹیزنٹیشن دی گئی تھی اس پہ ان کو مسئلہ تھا گائز یہ فیڈرل سسٹم پہلے اس میں پروپوس کی گئی تھی کہ فیڈرل سسٹم ہوگا پاکستان میں اور فیڈرل سسٹم میں جو مین ریپرزنٹیشن کا جو تھا وہ ایک ایشو تھا تو ابھی ان کو اس فیڈرل سسٹم میں ریپرزنٹیشن کو حل کرنے کے لیے یہ ریپورٹس بنائی گئی تھی اور فیڈرل سسٹم کو آپ کو پتا تھا ایک اپر ہاؤس تھی ایک لوور ہاؤس تھا پجھلے لیکچرے بھی ہم بار بار پڑھتے آ رہے ہیں اپر ہاؤس جو تھی اس کو آج کل پارلیمنٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لوور ہاؤس جو ہے وہ آج کل نیشنل اسمبلی کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ پھر فرسٹ بیسک پرنسپل کمیٹی کی جو ریپورٹ تھی یہ ایسٹ ونگ نے اپوسٹ کیا تھا دیو ٹو دے اپر ہاؤس کی جو ریپرزنٹیشن تھی اس کی وجہ سے تو دیکھتے ہیں کہ اپر ہاؤس میں کون سے ریپرزنٹیشن کس طرح انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا تھا جاتا ہے کیونکہ پیپل جو لوگوں کی ووڈ سے جو ایلیکٹ ہوکے جو اسمبلی میں بیٹھتے ہیں اس کو لوور ہاؤس یا ہاؤس آف پیپل کہا جاتا ہے کیونکہ پیپل ہی ان کو منتخب کرتے ہیں آج کل آپ خود دیکھتے ہیں جو سینٹ ہوتا ہے جو اپر ہاؤس ہوتی ہے وہاں پیپل کی ریپرزنٹیٹیوز کی جو ووڈز ہوتے ہیں ڈائریکٹ جو الیکشن ہوتی وہ تو نہیں ہوتا ہے نا وہ انٹریکٹ الیکشن سے آتے ہیں جو ڈائریکٹ الیکشن سے آتے ہیں وہ لوور ہاؤس میں آتے ہیں جو نیشنل اسمبلی کا آجاتا ہے تو لوور ہاؤس جس کو آج کل پارلیمنٹ کہتے ہیں لوور ہاؤس میں انہوں نے کس طرح کی ریپرزنٹیشن کی تھی وہ دیکھتے ہیں مطلب دونوں ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں پاپولیشن کے بیس پہ ان کو کیا ریپرزنٹیشن دی گئی تھی چلو یہ بات انہوں نے بات مان لی تھی کیونکہ یہ ان کے فیمر میں تھا ایسٹ پاکستان میں کیونکہ وہاں پہ ان کو سیٹر زیادہ ملتی تھی کیونکہ ان کی پاپولیشن زیادہ تھی ویسٹ پاکستان سے ٹھیک ہے دوسرا جو تھا اپر ہاؤس کی جسے ہاؤس آف یونرس بھی کہا جاتا ہے اپر ہاؤس میں کیا کی گئی تھی الیکٹڈ اندر بیسیس آف ایکویل ریپرزنٹیشن تھے فالے پروونس آف پاکستان اور یہ پروونس کے لحاظ سے ان کو ریپرزنٹیشن دی گئی تھی تو پروونس اس ٹائم پاکستان کی کتنے تھے پانچ تھے بنگول پنجاب سندھ نیڈبل ایپی بلوچستان تو اس لحاظ سے اگر ریپرزنٹیشن دی جاتی تو پنجاب سندھ نیڈبل ایپی اور بلوچستان جو تھے وہ پاکستان کے ویسٹ کے ایریا میں آتے تھے اور صرف ایک بنگول جو تھی وہ ایسٹ کے ایریا میں آتا تھا تو ان کے پھر ایکویل ریپرزنٹیشن میں یہ بات سامنے آتی تھی کہ اگر ان کے بیچ اگر ففٹی سیٹس ہوتی ہیں تو صرف دس پاک بنگال کو مل جاتی اور فورٹی جو تھے وہ ایسٹ ویسٹ پاکستان کو مل جاتی آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ جو فرسٹ بیسک پرنسپل کمیٹی جو بنائی گئی تھی اس میں جو ایکویل ریپرزنٹیشن آف اپر ہاؤس کی جو دی گئی تھی وہ پروونس کے بیس پر دی گئی تھی اگر پروونس کی بیس پر دی جاتی تو ہمارے ویسٹ پاکستان میں چار پروونس تھی اور ایس پاکستان میں صرف ایک پروونس تھا تو اس لحاظتہ ان کو سیٹیں بہت کم ملتی تھیں اس لیے انہوں نے اس کیا انہوں نے آگے کہا تھا کہ ہم اس کو نہیں مانتے ٹھیک ہے اور اس پہ جو لینگویج کے تھا لینگویج کے بارے میں کوئی خاص انہوں نے کچھ بات نہیں کی تھی کہ لینگویج جو پیشلے لیکچر ہم نے بات کی تھی اور ایک ایشو جو تھا وہ لینگویج کے اوپر بھی تھا تو لینگویج کا اس میں اس ریپورٹ میں کوئی خاص نو منشن ایباؤڈ نیشنل لینگویج تو اس کے بعد ہیڈ آف اسٹیٹ کا انہوں نے کہا تھا کہ ہیڈ آف اسٹیٹ جو تھی وہ الیکٹڈ فر فائف یئرز جو پانچ سال کے لیے جو ہیڈ آف اسٹیٹ وہ پانچ سال کے لیے منائی ہوگی جو ہیڈ آف اسٹیٹ وہ پانچ سال کے لیے منتخف ہوگی تو یہ فرسٹ بیسک پرنسپل کمیٹی میں یہ چیزیں سامنے آئی تھی کہ لوبر ہاؤس میں جو تھی وہ پاپولیشن کے بیس پہ ہوگا اپر ہاؤس کی جو ہے وہ پروبینس کے بیس پہ ہوگا لینگویج کے بارے میں کوئی بات نہیں تھی ہیڈ آف اسٹیٹ کے بارے میں بات کی گئی تھی وہ پانچ سال کا ہوگا تو یہ انہوں نے اس کو ریجک کیا تھا اپر ہاؤس میں جو ریپرزنٹیشن کی وجہ سے وہ کی کس طرح ریجک کیا تھا جو ریجک کیا تھا یہ میں نے آپ کو بتا دیا تو ابھی سیکنڈ جو بیسک پرنسپل کمیٹی ریپورٹ اس کے بارے میں دیکھتے ہیں اور یہ ڈرافٹ کیا گیا تھا بائیس ڈیسمبر نائیٹین فیفٹی ٹو کو اور آلسو کارٹ پیریٹی پروپوزل اس کو پیریٹی پروپوزل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں کی درمیان فیفٹی فیفٹی یا دونوں کے درمیان ایکیولیوڈ ڈسٹریبیوٹ کیا گیا تھا اپر ہاؤس میں بھی لوگر ہاؤس میں بھی ٹھیک ہے فرس پرنسپل اس میں کیا گیا تھا اس میں اپر جو تھی وہ انہوں نے پاپولیشن کے بیس پر کیا گیا تھا اور جو سوری پروینس کی بیس پر اور جو لوگر جو تھی وہ انہوں نے اس کے پاپولیشن کے بیس پر کیا تھا لیکن یہاں انہوں نے پیریٹی کی تھی دونوں انہوں نے ایکیول ڈسٹریبیوٹ کیا تھا تو یہ آپ کو یاد کرنے بھی ایزی ہوگا تو یہ ایک ایم سیکیوز بھی آپ کو ادھر ملتا ہے کہ پیریٹی پروپوزل کسی کہا جاتے تو پیریٹ پروپوزل جو تھی وہ سیکنڈ بیسک پرینسپل کمیٹی کو کہا جاتا ہے اور یہ اپوسٹ بائی بوت ونگز اسپیشیلی ویسٹ ونگو یہ دونوں نے اس کو پھر اپوسٹ کیا تھا بیسکلی ویسٹ ونگو اس میں کیا پانچ سے وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں لوور ہاؤس میں کیا کہا تھا ایکل ریپرزنٹیشن فار بوت ونگز ٹوٹل چاہ سو سیٹی انتے مللہ دو سو ادھر دو سو ادھر ٹھیک ہے اس کے بعد اپر ہاؤس میں بھی انہوں نے ایکل ریپرزنٹیشن فار بوت ونگز اگر ون ٹوئنٹی تھی تو سکسٹی ایسٹ پاکستان اور سکسٹی ویسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کا پھر آگے انہوں نے کہا تھا کہ ویسٹ پاکستان کی جو ایکل سکسٹی مل جاتی ہیں یا ٹو ہنڈر جو مل جاتی ہیں وہ آگے سے پھر وہ اپنے جو اس کی الگ جو پروینس سے وہ چار حصوں میں پھر ڈیوائٹ ہوگی تو اسی لیے انہوں نے دونوں نے اس کو ریجک کیا تھا لینگویج کے بارے میں انہوں نے پھر سائل انٹرنیشنل لینگویج کوئی بات نہیں کی تھی اور جو ہیڈ آف اسٹیٹ تھا وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہیڈ آف اسٹیٹ شوڈ بی مسلم اور ہیڈ آف اسٹیٹ شوڈ بی فائف یئر انہی شوڈ بی ایلیکٹڈ بائی بوت ہاؤسز انہی ویل بی دی ممبر آف لیجسلی جو ایلیز لیجسلیٹر کا ممبر ہونا چاہیے تو گائی سیکنڈ بیسک پرینسپل کمیٹی میں ایکویلیوڈ ڈیسٹریبیوٹ کی تھی آپ میں جو اس میں باعت تھی وہ آپ یہ یاد کرنے کی کوشش کر لیں کہ لور اور اپر ہاؤس کی دونوں جو رپیزنٹیشن وہ ایکویلیوڈ ڈیسٹریبیوٹ کی گئی تھی دونوں ونگز کے درمیان تو یہ آپ کو یاد کرنے میں بھی ایزی ہوگا اور یہاں بھی کوئی لینگویج کے بارے میں بات نہیں کی گئی تھی اور جو ایکویلیوڈ رپیزنٹیشن میں آگے جو ویسٹ کو جو سیٹے ملتے ہیں وہ آگے ان کو اپنے جو چار پراؤنسے اس میں ایکویلیوڈ ڈیسٹریبیوٹ کرے گا اس لیے اس کو پیریٹی پروپوزل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو گائیس یہ ہمارے پاس دو بیسک پرنسپل کمیٹی رپورٹس تھی اور امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اور ملتے ہیں اپنے لیکچر میں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ